جس پارک میں یہ ہوپناک انسیڈنٹ ہوا لوگوں نے اس کے بعد اس پارک میں جانا بلکل ہی بند کر دیا حالانکہ اس سے پہلے یہ جگہ سب کی موسٹ فیورٹ تھی لوگ یہاں بہت بڑی تداد میں کیمپنگ اور ہائیکنگ کرنے آتے تھے اور پھر ایک فیملی کے چھے میمبرز کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس نیشنل پارک کو لے کر تحشت بن جاتی ہے کینیڈا کے ایک سٹیٹ بریٹش کولمبیا جہاں بہت سے نیشنل پارکز ہیں اور یہ ایریا پوری طرح سے گھنی جنگلوں اور پہاروں سے ڈھکا ہوا ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جگہ سب کی موسٹ فیورٹ تھی حاصل کر گرمیوں میں بہت بڑی تداد میں لوگ یہاں پہ آتے تھے کیمپنگ اور ہائیکنگ کرنے یہ دن تھا دو اگست انیس سو بیاسی کا ایک فیملی جس میں کل ملا کر چھے میمبرز تھے اور وہ اس پارک میں کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اس فیملی میں ہزبنڈ وائف اور ان کی دو بیٹیاں تھی ہزبنڈ کا نام بوب اور اس کی بیوی کا نام جیکی جونسن تھا ان دونوں کی بڑی بیٹی جس کا نام جینٹ تھا اور اس کی ایش تقریباً تیرہ سال تھی اس کی چھوٹی بہن کیرن جس کی ایش کیانہ سال تھی بوب کے ماں بابی اس ٹریپ میں ان کے ساتھ تھے جس کا نام جورج اور اس کی بیوی ایڈن تھی دو اگست انیس سو بیاسی کے دن انہوں نے اپنی ٹریپ کا سٹارٹ لیا اور یہ بریٹش کولمبیا کے اسی نیشنل پارک میں پہنچ گئے جو اپنی خوبصورتی کے لیے اچھی طرح سے جانا پہچانا جاتا تھا اس فیملی نے جنگل کے کافی اندر تک جا کر اپنا کیمپ سیٹ اپ کیا تھا حالانکہ وہاں پہ باقی لوگ نہیں تھے جگہ بہت زیادہ ویران تھی اور اس سائٹ کا جنگل کافی زیادہ گھنا بھی تھا لانکہ اس جنگل میں جتنے لوگ بھی کیمپنگ کے لیے آتے ہیں وہ اپنا کیمپ ایک ساتھ ساتھ سیٹ اپ کرتے ہیں یا پھر تھوڑے تھوڑے فاصلے میں ہی کیمپ لگا لیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ ڈر بھی نہ لگے اور کسی طرح کا خطرہ ان کے پاس بھی نہ آئے کین اس فیملی نے زیادہ انجوئیمنٹ کے چکر میں جنگل کے کافی اندر جا کر اپنا کیمپ لگا لیا تھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس فیملی میں جو سب سے بری بیٹی تھی جس کی ایش تیرہ سال تھی اور جس کا نام جینٹ تھا وہ اپنے ماں باپ سے ہر روز یہی شکایت کر رہی تھی کہ جب سب رات میں سو جاتے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے کیمپ سائٹ کے باہر کوئی ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے کیمپ سائٹ کے اردگرد چکر کاٹ رہا ہے جینٹ کو رات دیر تک جاگنے کی بھی عادت تھی اسے جلدی نید نہیں آتی تھی اس لیے رات کے ٹائم جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب کچھ صاف صاف فیل کرتی تھی اور اپنی فیملی کو اگلے دن وہ سب بتاتی بھی تھی لیکن اس کے پاپا بوب اور اس کی ماں جیکی یہ سب سن کر بلکل اگنور کر دیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ کوئی چھوٹا موٹا جنگلی جانور ہوگا جو کہ ان کی کیمپ سائٹ کے پاس آ جاتا ہے اگر جینٹ کے پیرنٹس اپنی بیٹی کی طرف سے آنے والی اس بار بار کی شتاونی کو اگنور نہ کرتے اور اس کو ذرا سیریس لے کر دیکھتے تو آج شاید اس فیملی کے سب لوگ زندہ ہوتے یہ فیملی جنگل سے باہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ریڈیو کے تروں کنیکٹ بھی تھی اور روز یہ ریڈیو پہ ان سے بات کرتے اور انہیں بتاتے کہ وہ صحیح سلامت ہیں اور بہت زیادہ انجوئی بھی کر رہی ہیں لیکن صرف چار دن کے بعد یعنی کہ چھے اگست کو اس فیملی کا جنگل سے باہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کنیکشن ہتم ہو جاتا ہے شروعاتی ایک دو دن تو کسی نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کے مطابق وہ جنگل میں تھے اور جنگل میں کنیکشن ہتم ہو جانا کوئی عام سی بات ہی ہے اور وہ بھی نائنٹی ایٹی ٹو کا زمانہ جب بلکل بھی انٹرنیٹ یا پھر موبائل سیل فون کچھ بھی نہیں تھا ریڈیو کا کنیکشن ہتم ہو جانا ایک عام سی اور معمولی سی بات ہی سمجھا جاتا تھا اس ٹریپ پر جانے سے پہلے اس فیملی نے سب کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھی اور وہ اس ٹریپ کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھے اس لئے جنگل سے باہر ان کے رشتہ دار یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی ٹریپ میں اتنے زیادہ مگن ہے اور اتنا مزا کر رہے ہیں کہ ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھ رہے اگر ایسی ویسی کوئی بھی دکت ہوتی تو وہ ضرور ہمیں انفارم کر دیتے اور اسی غلط فیملی میں دو ہفتے اور نکل جاتے ہیں جنگل سے باہر اس فیملی کے قریبی رشتہ داروں میں ابھی تک اس بات کو لے کر پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ آہرکار اس فیملی نے اپنا کنیکشن کیوں ختم کر دیا ہے بوب نے ٹریپ پہ جانے سے پہلے سولہ گز تک اپنی چھٹیاں لے رکھی تھی اور اب آفیس سے اس کے رشتہ داروں کو کال آنے لگی تھی کہ بوب نے ابھی تک آفیس جوئن نہیں کیا اب یہ وہ وقت تھا جب سب کا دھیان بوب اور اس کی فیملی کی طرف گیا سب یہی سوچ رہے تھے کہ اگر بوب نے اپنی آفیس سے سولہ گز تک کی چھٹیاں لے رکھی تھی تو ابھی تک وہ اپنی ٹریپ کو ختم کر کے واپس گھر کیوں نہیں پہنچے اب سب کے دل میں یہ بات کھڑکنے لگی تھی کہ ضرور ہو نہ ہو اس فیملی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے اگر یہی فکر وہ پہلے کر لیتے تو دو ہفتوں سے وہ اتنا ٹائم برباد نہ کرتے جلد ہی اس ایریا کے سرچ اینڈ ریسکیو اوفیسرز کو اس بات کی رپورٹ کی جاتی ہے کہ ایک فیملی کئی ہفتوں سے غائب ہے جب اس فیملی کا جنگل میں انٹر ہونے سے پہلے ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو واقعے میں انہوں نے اپنی انٹری کو درج کروایا تھا لیکن جنگل سے واپس باہر جانے کا کوئی بھی ریکارڈ ان کے ریجسٹر میں درج نہیں تھا جو کہ ان کی فیملی کی طرف سے یہ فرمالٹی کی جانی تھی اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ ابھی تک یہ فیملی اسی جنگل میں ہے اور میسنگ ہے لیکن اس فیملی کے ساتھ کتنا برا ہو چکا ہے اور اگلے دو تین سالوں تک لوگ اس فیملی کی وجہ سے اس جنگل میں آنے سے ڈریں گے اس بات کا اندازہ ابھی تک ان پولیس اوفیسرز کو نہیں ہوا تھا اس فیملی کی میسنگ رپورٹ درج ہونے کے بعد اس فیملی کو بہت جلد ڈھوننے کا کام بھی شروع کر دیا جاتا ہے سرچن ریسکیو ٹیم جنگل میں اس جگہ تک جا کر ایکسپلور کرتی ہے جہاں تک کیمپرز اپنے کیمپ لگاتے تھے لیکن بوب نے یہ غلطی کرتے ہوئے جنگل کے کافی اندر تک جا کر اپنا کیمپ سیٹ اپ کیا تھا جہاں عام لوگوں کو کیمپنگ کرنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی جہاں پر زیادہ تر لوگ کیمپنگ کرتے ہیں سرچن ریسکیو ٹیم کو جب وہاں پر بوب اور اس کی فیملی کا کوئی اتا پتا نہیں چلا اور نہ ہی ان کے کیمپ کا کوئی سراغ ملا اس کے بعد جنگل کے کافی اندر تک سرچن ریسکیو اپریشن شروع کیا جاتا ہے اور پھر بہت جلد پولیس کو آہرکار اس فیملی کی کیمپ سائٹ مل ہی جاتی ہے لیکن بوب اور اس کی فیملی نے جہاں پہ کیمپ لگایا تھا اور ان کی کیمپ سائٹ کا نظارہ دل دہلا دینے والا تھا ابھی تک پولیس اور باقی لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید اس فیملی کا کھانا پینا ختم ہو چکے ہیں اور یہ لوگ جنگل میں کہیں میسنگ ہو چکے ہیں لیکن اب اس فیملی کے کیمپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بہت بہت نہیں بلکہ بہت ہی برا ہوا ہے کیمپ کا سارا سمان تحس نحس کر دیا گیا تھا کیمپ کو باہر سے پھارا گیا تھا وہاں کی کیمپ فائر کا بھی یہ خال تھا کہ کسی نے جلتی ہوئی کیمپ فائر کو پیروں کے مدد سے ٹھوکر مار کر ہٹایا ہوا ہو جب سب چیزوں کو چیک کیا گیا تو بوب اور اس کی فیملی اپنے ساتھ جتنی بھی قیمتی چیزیں لائے تھے وہ سب وہاں کی وہاں ہی تھی ان کی گھری کیش اور باقی جتنی بھی ان کی قیمتی سمان تھا وہ سب وہی پہ موجود تھا لیکن کیمپ کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے پولیس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کام کسی انسان کا ہے یا پھر کسی جانور کا کیونکہ کرائم سائٹ پر کسی بھی طرح کے پیروں کے نشان موجود نہیں تھے دیکھنے میں تو یہ کام کسی سائیکو گلر کا لگ رہا تھا جو کہ جنگل میں آنے والے اکیلے لوگوں پر حملہ کرتا ہے لیکن آ سے پہلے اس جنگل میں کسی بھی طرح کی ایسی کوئی ریپورٹ درج نہیں ہوئی تھی کہ کسی سیریل یا پھر سائیکو گلر نے کسی پر حملہ کیا ہو اور پولیس کو کرائم سائٹ پر انسانی پیروں کے نشان بھی نظر نہیں آئے تھے ہو سکتا ہے کہ کرمینل اتنا شاطر ہو کہ اس نے اپنے پیروں کے نشان بھی ختم کرتی ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرائم کے تین ہفتے گزر جانے کے بعد خود ہی مجرم کے پیروں کے نشان ختم ہو چکے ہو فیلحال تو پولیس کو اس کرائم سائٹ سے کسی بھی طرح کا کوئی سٹرونگ ایویڈنس نہیں ملتا اس ٹائم کے نیوز چینلز اور نیوز پیپر میں اس کیس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کا دیان بھی اس طرف ہو چکا تھا سب کا یہی کہنا تھا کہ اس مجرم کو جلد سے جلد پکرا جائے جس نے بھی اس فیملی کے ساتھ اتنا بڑا کیا ہے اسے صلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے نہ کہ ایسے کھولے آم گھومنا چاہیے اگر وہ ایسے ہی آزاد پھرتا رہے گا تو باقی لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس کا اگلا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے اس جنگل میں جا کر کیمپنگ کرنا بلکل بند کر دیا تھا صرف اس جنگل میں نہیں بلکہ باقی جگوں کا بھی یہی حال تھا لوگ اکیلے جنگل میں تو کیا ویران جگوں پہ جانے سے بھی ٹڑنے لگے تھے دوسری طرف پولیس پر بھی اس کیس کا پریشر بہت زیادہ بنتا جا رہا تھا لیکن اتنا پریشر ہونے کے باوجود بھی وہ اس کیس کی کڑیاں نہیں جوڑ پا رہے تھے صرف یہی نہیں بلکہ ان کو ابھی تک یہ بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کام کسی انسان کا ہے یا پھر کسی جانور کا پولیس کی انویسٹیکیشن چلتی رہی لیکن اس کیس کو کسی بھی طرح کا کوئی کلو نہیں ملا جنگل کو اچھی طرح سے چھانا گیا اور پھر پولیس کی محنت رنگ بھی لے آئی اس فیملی کے چھے لوگوں کی لاشے پولیس کو مل چکی تھی اسی گاری میں جس گاری میں بیٹھ کر وہ یہاں پہ ٹریپ کے لیے آئی تھے اب گاری کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ان کی گاری کو ان کے سمیت ہی جلا دیا گیا تھا ان کی لاشے پیک اپ میں تھی اور اس پیک اپ کو پوری طرح سے جلا دیا گیا تھا اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ ٹریپ ہی کیا گیا ہے یہ کام کسی انسان کا ہی تھا اور جس نے یہ کام کیا تھا اس نے بحرمی کی خرحت کو پار کر دیا تھا گاری کو چلا دینے سے پولیس کو اس گاری میں کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملا مجرم اتنا شاطر تھا کہ اس نے اپنے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا اس کیس میں پولیس کو انویسٹیکیشن کرتے کرتے پورا ایک سال گزر جاتا ہے لیکن پولیس پر لوگوں کی طرف سے بنا ہوا دباؤ ویسے کا ویسا ہی تھا اس کے بعد نائنٹی ایٹی تری میں پولیس کو ایک بہت بڑا کلو ملتا ہے جب پولیس نے اس جنگل کے آس پاس بنے ہوئے گھروں میں انویسٹیکیشن کرنی شروع کی تو پولیس کے ہاتھ ایک بہت بری بات آئی ان گھروں میں سے ایک گھر میں رہنے والے ایک آدمی نے پولیس کو کچھ ایسا بتایا جسے پولیس اس کریمینل کے پاس پہنچ گئی دراصل اس آدمی نے پولیس کو بتایا تھا کہ ایک سال پہلے جب یہ حادثہ ہوا تھا تو اس کے ایک پروسی نے اسے بہت عجیب بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اس آدمی کا نام ڈیویڈ ویلیم ہے اور وہ اس کے گھر کے بلکل ساتھ والے گھر میں رہتا ہے جس دن یہ کرائم ہوا تھا اسے کچھ دن بعد ڈیویڈ ویلیم نے اسے پوچھا تھا کہ اس کے گاری کے دروازے میں ایک چھیت ہو چکا ہے وہ اسے رپیئر کروانا چاہتا تھا اور وہ اس ماملے میں میری مدد بھی چاہتا تھا جب پولیس نے اسے پوچھا کہ وہ یہ بات ہمیں ایک سال کے بعد کیوں بتا رہا ہے تو اس آدمی نے پولیس کو بتایا کہ اسے یہ بات کچھ زیادہ عجیب نہیں لگی تھی اور نہ ہی اس نے اس بات کو پولیس کو بتانا ضروری سمجھا جب پولیس نے ڈیویڈ ویلیم کو اریسٹ کیا تو پولیس اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ان کے ہاتھ مجرم لگ چکا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گھپرایا ہوا تھا اور پولیس کے کسی بھی بات کا جواب صحیح سے نہیں دے پا رہا تھا لیکن پولیس کی کریں انویسٹیکیشن کے بعد ڈیویڈ ویلیم نے اپنا موں کھول ہی دیا اس نے پولیس کو بتایا کہ جس دن سے یہ فیملی اس جنگل میں آئی تھی اس کا اسی دن سے اس فیملی پہ گہری نظر تھی حاصل کر جینٹ اور کیرین پہ وہ ان دونوں کو کٹنیپ کرنا چاہتا تھا اس نے مانا کہ اسی نے اس فیملی پر چھے اگست کی رات کو حملہ کیا تھا بوب کے ماں باپ اور اس کی بیوی کو اسی رات اس نے سر پہ گولیاں مار کر مار دیا تھا لیکن جینٹ اور کیرین دونوں کو اغواہ کر کے اس نے اپنے جنگل میں بنے کیابن میں رکھا اور دو تین دن کے بعد اس نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی مار دیا اس کے بعد اس نے ان چھے لوگوں کی لاشوں کو انہی کی گاری میں رکھ کر آگ لگا دی تاں کہ پولیس کو کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہ مل سکے جب پولیس نے اسے اس بارے میں پوچھا کہ اس نے اپنے پیک اپ ٹرک کو کیوں آگ لگائی تھی تو اس نے اس کے بارے میں یہ جواب دیا ڈیویڈ نے پولیس کو بتایا کہ بوب کی فیملی پر فائرنگ کرتے ہوئے اس کے اپنے پیک اپ ٹرک میں ایک گھولی لگ گئی تھی اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اسی غلطی کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا جب اسے اپنی اسی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے اسی پیک اپ ٹرک کو بھی آگ لگا کر ثبوت مٹانا بہتر سمجھا اور پھر جنگل میں لے جا کر اس نے اپنے پیک اپ ٹرک کو بھی آگ لگا دی ڈیویڈ ویلیم کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پولیس کو ایسا لگا کہ شاید اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں لیکن وہ بلکل ٹھیک تھا اور اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کوٹ نے ڈیویڈ کو عمر قید کی سزا سنائی اور آج بھی وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے